بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر فوڈ سیکرٹ اللہ برکتہ ہے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریز کمیاب پیارے پیارے دوستو آج ہم رس گلوں کی ریز بھی لے کے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اتنا کمال اور اتنا جوسی اور اتنا سافٹ قسم کے بنتے ہیں کہ یقین کریں آپ ڈیلی گھر پر بنائے کریں اور اس کا جو خرچہ ہے وہ بالکل کم ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے دودھ لیلے لیلے دودھ میں ہم نے کوکونٹ گری ڈال دیا تو دیکھیں گری کو قدو کش کر کے دودھ میں ڈال دیں گے اور اسے لو میڈیم فلیم پر اس کو بوائل کریں گے تو الحمدللہ سے دیکھیں گھی کو پین میں ڈالیں گے گھی کو آپ نے کم لینا ہے بہت زیادہ نہیں لینا تو الحمدللہ سے دیکھیں گھی جو ہے گرم ہو چکا ہے یہ آپ نے سارا پروسس جو ہے لو میڈم فلیم پر کرنا ہے فلیم کو زیادہ نہیں کرنا تو الحمدللہ سے دیکھیں زبردست ریش پی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور چھوٹے بڑوں بزرگوں سب کو جو ہے بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے تو الحمدللہ جو ہم نے دودھ لیا تھا جس میں ہم نے کوکونٹ کو ڈالا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے پہلے آپ نے گھی کو گرم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً آدھا کلو میرے پاس دودھ تھا دودھ میں میں نے کوکونٹ ڈال کے اس کو بوائل کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر آپ نے بیچ میں ویڈیو کو سکپ کیا تو آپ جو رس گلے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور جوسی پین لائے جاتا ہے وہ آپ نہیں لے کے آ سکتے تو الحمدللہ سے دیکھیں لو میڈم فلیم پر دودھ کو بوائل کرتے جانا ہے تو الحمدللہ سے دیکھیں یہ بالکل ٹھک ہو رہا ہے الحمدللہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی کمال کی ریس بھی بنتی ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو الحمدللہ سے تقریباً جو ہے ہمارا جو آدھا پرسٹ وہ ڈن ہو چکا ہے اب اسے اتار لیں گے اتارنے کے بعد تقریباً پانچ دس منٹ کے لئے اسے رکھ دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے تو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا زبردست طریقے کے ساتھ یہ ریس بھی بن رہی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی بنتی ہے یقین کریں بہت ہی کمال کی بنتی ہے تو یہ آپ کو کہیں سے بزار سے بھی یہ ریس بھی آپ کو نہیں ملے گی اور یہ جو راز ہے آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا تو الحمدللہ اگر آپ نے ابھی تک دروش شریف کا ورد نہیں کیا تو دروش شریف کا ورد کر لیں تو اس کے بعد تقریباً ہمارے پاس ایک پاؤ یا آپ ادھا کلو جو ہے گھی لے سکتے ہیں گھی کو گرم کر لیں گے تقریباً دیکھیں پانچ سے چھ منٹ گرم کرنے کے بعد اس میں جو ہے رس گلے میں نے ڈال دیا ہے تو رس گلوں کو ہم جو ہے فرائی کریں گے ان میں جو ہے گولڈن کلر لے کے آئیں گے تو الحمدللہ سے دیکھیں میں نے ان کی سائیڈ کو الٹ دیا ہے بلکل یہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور نارملی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے اس میں جو ہے زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے بہت ہی مزے کی یہ رس بھی بنتی ہے تو الحمدللہ سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا تقریباً ہمارا آدھا پروسس سے مکمل ہو چکا ہے تو الحمدللہ سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اس کی رحمت اس کی نعمتیں دیکھیں جس نے ہمیں اتنی اتنی نعمت سنوا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے چاشنی بنا لیا تو دیکھیں چاشنی بنانے کا طریقہ بھی میں نے اپنے چینل پر دیا ہوا ہے اگر آپ کو چاشنی بنانا نہیں آتی تو آپ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ سے دیکھیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کے لئے رس گلوں کو چاشنی میں ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اسے ڈیکوریٹ کر دیں گے دیکھیں الحمدللہ سے وہاں میرے مالک کی شان اس کی رحمتیں اس کی نعمتیں اس کی برکتیں جس نے دی ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لیکن کا بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آئین ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے بہت سائی دعاوں کے ساتھ اپنا خیار رکھئے اور محمد و باقر کو دے جئے اللہ حافظ